اسلام علیکم لسنرز کیا حال شان ہیں آپ کے امید ہے کہ تمام ہی لسنرز بخیر و آفیت ہوں گے خوش و خورم ہوں گے شادو آباد ہوں گے میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ ارم آریف اور دوستو امید ہے کہ آپ سب نے مجھے بہت مس کیا ہوگا اور سب سے پہلے سب سے پہلے تو بہت 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 ماجرد کہ میں جو ہے وہ آفٹر ٹو شوز میں نے آپ سب کو جوائن کیا ہے اور آپ سب سے بات ہو رہی ہے تو لسنرز آپ لوگ آئیں کی کیا حال شان ہیں آپ کے اور آپ دکات اس طرح سکتے ہیں آپ کو کرنا یہ ہے یوٹیوب پہ جا کر ہمارا چینل جو ہے وہ سرچ کرنا ہے آپ کو لکھنا ہے نئی صبح آت کے سامنے ہمارا چینل ہوگا اور آپ کو اسے سبسکرائب کرنا ہے اور ہمارا شو سننا ہے فن ٹائم و شایان اینڈ کمپنی اور کومنٹ باکس میں آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کا ویک کیسا گزرا آپ نے جو ہے وہ مجھے کتنا مس کیا اور لسنرز اب میں جو ہے وہ اپنے شوز میں اپنے کوارجز کو جو ہے وہ کو شامدیر کہتی ہوں شایان اور اکسا السلام علیکم و علیکم السلام ایرم مجھے ایک بات سمجھ نہیں ہے آپ نے بولا ہمارے شوز میں تو کتنے شوز ہیں بھائی کہ یہ جو کتنے سارے شوز بول دیا آپ نے مطلب ہمارے شوز میں تو یہ ہمارا جو کورن نہیں ہو رہا ایرم کورن نہیں ہو رہا چلے جناب بہت شکریہ آپ کا آپ کا بھی بہت شکریہ ویلکم خوش آمدید جی آئینو اور رسنرز آپ لوگ کیسے ہیں چک ٹاک ہیں مزے میں ہیں جناب دن پتن دن پتن سردی بڑھتی جا رہی ہے اور سردی کا جو مزہ ہے وہ دوبالا یقیناً میں نے کو باتایا تھا پیشتی شو میں کیس طرح ہوتا ہے کافی سے سوپ سے اور چاہ سے پھر مزے مزے کے ڈرائے فروٹ سے بھی سردی کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو یقیناً بھائی میں نے تو پرچیز کرتی میں نے پیشتی کھانی بتائی پی تھی اکسا کو کہ میرے ساتھ کیا تراؤ ہوا تھا Mيلさん نے کہا یہی تراؤ نہیں اگل cry آپ نے اپرے شر دیٹیش میں دو بارتا بارت اگر ہے بوسیقی میں شو چکل ٹین آپ کی دلیم سردی بڑھتا ہے جدا 分ی پیشت نمی کنfire چین میں انسلک ٹین 스�ی موزر انسلکٹیز کی شائر ڈبیدی موید کہ میں شروع تھی اور شروع podemos لکھوم ہے اب ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ آپ کے ساتھ geleستے ہیں کہ آپ کیا ہوا یکی ہے میری میری لائن کافیان بات کریں کافیان نہیں کافی میں بھی کہتے ہیں کہ میں اس کافیان بات سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہے تو ہم گھومیں تو آپ نے ہم سب پہلے پرداشت کیا اس کے لئے بہت شکریہ اب بتائیے کہ آپ سردیاں کیسے انجوائے کر رہی ہیں تو کچھ لائپ میں نیا کیا کچھ چیزیں چیزیں کئی نہیں جوہوں پر بھومنے گئیں کچھ نیا کچھ کھایا پیا کے نہیں کیسے گزرے لائپ ضرور بتائیے اور سردیاں خاص طور پر بتائیے کہ سردیاں کیسے انجوائے کر رہی ہیں ہم نے کوشش کر رہی ہے کہ ایرم کو بولنے نہیں دینا میری اس یہاں پر میرا بولنے بنتا ہے کوشش کر رہا ہے اور ہوگا آپ سے مکراتے بہت صحیح ہیں سردیاں آپ وقت بہت معذرت کہ ہم نے آپ کو شو میں مذر نہیں دیا سردیاں آپ اپنے روح کی جمals请 لے اور یہ آپ اپنے شوہ کا آغاز کریں اینیر والے علیکم و سلام آپ جم aap تمام لوگ کا اور میں آپ نے سلام کیا کہاں اپنے لسنر gamma اور احنای رہاں preach صلام علیکم لسنرس اور احنایے انجوا کرتا ہوں کہ آپ آپ Burnham س sozusagen اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کہا یہ لوگ اب چھپ ہوں گے اب چھپ ہوں گے اب چھپ ہوں گے لیکن آپ لوگ تو چھپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے تو میں نے کہا چل میں بول ہی دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ کی زیادت ہو تو ہم بول لیں لیکن thank you so much اس سے معذرت کرنے والی بات نہیں ہے تو میری جو سردی کے حوالے سے اگر ٹوپک ہمارا سردی ہے تو سردی کے حوالے سے کچھ خاص بات ہے کیونکہ مجھے سردی پسند ہی نہیں ہے تو اس کے حوالے سے جو تیاری ہے جو شاپنگ بغیرہ وہ تو میں کرتی نہیں ہوں یہاں تک ہیں یہ ہے کہ کمبل بغیرہ چائے مجھے زیادہ پسند ہے اور اس کے علاوہ کوپی اگر سردی میں رات کے ٹائم میں ملے تو کیا ہی مزہ ہے اور درائے پورٹ میں نے کل کھائے تھے تم جب بہت مزہ آیا تھا تو سردی کا ایک الگ جو موسم ہمارے ہوتے ہیں سردی گرمی تو ان کے الگ الگ ان کا مزہ ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے یہ تو ہم لوگ کہتا ہے کہ ہمیں یہ پسند نہیں وہ پسند نہیں لیکن جو بھی چیز اگر انجوائے کرو تو ہر چیز آپ کو کہیں نہ کہیں پسند آ جاتی ہے تو میں ارم آپ سے جاننا چاہوں گی جیسے حیان نے کہا کہ آپ سردی بڑھتی ہی جا رہی ہے تو آپ بتائیں کہ آپ سردی کے موسم میں کیا کر رہی ہے کیسی گزریاتی سردی جی تو ضرور میں بھی بتا دیتی ہوں سردی کچھ انجوائے کرنے کا کوئی خاص تو وہ نہیں ہے کہ کسی خاص طریق کسی سردی انجوائی کی جائے بس یہ کہ شام کے ٹائم چاہے چلتی ہے گرائے پھوٹس چلتے ہیں اور اس کے علاوہ تھوڑا سا فن گھر میں فیملی کے ساتھ برادرز اور سوسرے کے ساتھ تو اس طرح جو ہے وہ ٹائم سپینڈ ہوتا سردی میں کہیں بہار آنا جانا بھی نہیں ہے خاص تو کچھ سپیشل نہیں ہے یعنی سردی ابھی تو سارٹ ہوئی ہے نا آگیا کہ جیسے جیسے سردی پڑی گی پھر کچھ سپیشل بھی کریں گے تو ضرور شیل کریں گے آپ کے ساتھ یہاں پہ میں ایک سوال کرتا ہوں ارم سے اکسا کر آپ اجازت دیں انہوں نے بولا ہے کہ چاہ چلتی ہے اور درائی فوٹ چلتے ہیں تو چل سل کے کہاں تک پہنچے جائے پہنچے تھا یہ پہنچے تھا یہ پہنچے تھا پہنچے تھا پہنچے تھا ماندب آپ کے مجھے ایسے بولتوں میں لگ رہا تھا کہ آپ میری غلطی پکڑیں گے اور وہ ہی آپ نے کیا اچھا ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے اکسا آپ پہ اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے ہم جب ہل سٹیشن پہ جاتے ہیں ان سردیوں کے موسم میں تو وہاں پہ یقیناً برف باری ہوئی ہوتی ہے تو برف باری میں جو انجوائے کرنے کا مزا ہوتا ہے برف باری میں جو طریقے کا انجوائے کرنے کا وہ بلکل الگ ہوتا ہے کہ جیسے وہاں پہ برف باری ہو اور وہاں پہ آپ برف کے گولے بنا ایک دوسرے کو مارے تو اس کا اور زیادہ مزا ہوتا ہے تو کبھی آپ نے یہ کیا ہے کہ برف کے گولے ایک دوسرے کو مارے ہو تھنڈی جگہ پہ جا کے اور زیادہ مزید تھنڈی چیزیں کھائی ہو وہاں جا کے سوپ پیا ہو کبھی ایسا کیا آپ لوگوں نے نہیں کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا لیکن ابھی جس طرح آپ بتائیں ہم نے اتفاق کرنا چاہیے میں سوچ رہی ہوں کہ کیسا لگتے ہیں جیسا آپ بتائیں ہم نے ایک چیز کی کہنا چاہوں گی کہ ایک بار پچھلے سال ہم لوگ ونٹر لینڈ گئے تھے تو وہاں پہ سرتیوں میں ہم لوگ گئے تھے تو بہت تھی تھنڈک والا جو ہے وہ ساما تھا وہاں کا اور وہاں پہ ہم بقاعدہ براف کی بولے لیکن وہاں پہ ہم نے دولے بنا کی نہیں مطلب اس طرح کر کے اس کو بنایا گیا تھا تو وہاں پہ جو جگہ تھی بائٹنے کی کھیلنے کی تو وہ براف سے بنائی گئی تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور وہاں پہ ہم لوگوں نے سیڑھیوں پہ بھی ہم لوگوں نے مطلب اس پر پیٹ کے اور کافین جوائے کیا تھا اور آئیس ٹیم بھی وہاں پہ کھائی تھی تو ونٹر لینڈ بہت مجھے آیا تھا لیکن جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے براپ کے گولے بنا کے کو سرے کو مارے وہ کبھی تک ایکسپیرینس ابھی تک نہیں ہو سکا چلیں کوئی بات نہیں مسئلہ نہیں ہے لیکن اکسہ جساں آپ بول رہی ہی نا ونٹر لینڈ میں میں نے ونٹر لینڈ میں بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہے پتہ آپ کو میں مسٹر علی خان ترین کے ساتھ جاوا تھا تو علی خان ترین نے بھاقایا تھا وہاں سے برخ چن چن کے مجھے اتنا مارا کہ تن بدن میں میرے نا تھنڈ پھیل گئی تھی اور میں نے لائف جو برخ باری ہے وہ تو بیسے کبھی نہیں دیکھی لیکن مری اور ناران کا سائٹ پہ جب ہم جیل سیفل ملوک گئے تھے تو بہت ہی پلیزنڈ موسم تھا بہت ہی خوبصورت نظر آتا اور ہم نے خوب برخ باری انجوائے کی تھی اور وہاں پہ ہم نے چائے پی تھی اور سوپ پیا تھا کافی پی تھی بہت ساری چیزیں انجوائے کی تھی پھر ہم لوگوں نے وہاں پہ مزے کی بات میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا کہ ہم گئے تھے وہاں پہ میہ کا اینڈ تھا اور جون کا سٹارٹ تھا تو وہاں پہ بکایدہ بارش ہو رہی تھی اور بھرف باری میں بارش کا جو مزے ہوتا ہے وہ مو سے دھوئے نکر رہے تھے اور اس طرح مزے ہا رہا تھا کہ آپ کی سوچے پہ ہم لوگوں نے رات کو جو روڈ ہے وہاں پہ جیسے مری میں مال روڈ ہے تو اسی طرح سے وہاں پہ ناران نے سٹریٹ بڑھی گئے تھرو آؤٹ کافی آگے تک تو وہاں پہ دونوں طرف جو سٹریٹ کے نا وہ ہیں شاپس ہیں آپ ونڈو شاپنگ بھی کر سکتے ہیں شاپنگ بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ سب کیا تھا انجوائے کیا تھا اور خوب مزایا تھا تو میں اب اس موسم کو بڑا مزا رہا ہوں بیری گود اچھا ہے آپ ماشاءاللہ آپ کی یہی باتیں مجھے اچھی لگتے ہیں کہ آپ کافی جو ہے نا کافی ایکسپیئرنس آپ کے پاس ہیں اور آپ شو میں آتے ہیں اور اپنے ایکسپیئرنس کے بارے میں شیئر کرتے ہیں تو ہمارے لسنس کو کافی فائدہ بھی ہوتا ہے اور وہ چاہیں تو ان جگہوں پہ جا ستے کیونکہ میں اور ارم تو اتنی جگہوں پہ نہیں گئے ہیں اور نہ جاگتے ہیں لیکن آپ ماشاءاللہ ان چیزوں میں کافی این ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پسندے ٹرائیول کرنا جگہ جگہ مجھے تو بہت پسند ہے نہیں کہ آپ منا کرتے تو میں نہیں جاتا بھائی میں دھوم جاتا ہوں گھر میں بند ہو جاتا ہوں شکہ میں بہت پسند ہے نہیں نہیں اور میرے لینے ڈیوکänger چاہے ہیں میں نے ان کو بے المشکر دعم رہے ہیں کہ وہ ان کے اپنے پاس پاس دنیا ، ان کے اپنے پاس دنیا کے پاس دنیاں اور ان کے بخشک کریں اس کیوں نے کہہ کرتے ہیں وہ یہاں گئے ، وہ وہاں گئے اس کے بخشک کریں اس کے بخشکروں کو دنیاں اس کے لئے ڈیوکر کے شہر میں جاتا ہے اس کے بخشوہ میں ہوں بیک اینڈ سے لاہوری میرے ماما بابا لاہور کے ہیں تو اپنے بات تو سنی ہوگی زندہ دلانے لاہور بالکل نہیں میں تو دل جلانے والی بات مجھے نہیں پتا ایرم نہیں دل جلانے والی بات میں تو یہ بات اس لئے کریں تاکہ ان کو اپریشیئٹ کر سکو کیونکہ واقعی میں یہ بات تو سچ ہے کہ جگہ جگہ جاتے ہیں ان کو پسند بھی ہے تو اس میں جلانے والی بات نہیں وہ تو شیئر کر رہے تھے بس موسیقی ایرم آپ کے پاس کچھ کمنٹس تھے آپ شیئر کرنا چاہیں تو ایرم کمنٹس سے پہلے میں اپنی بات ضرور کرنا چاہوں گا میرا مقصد آپ لوگ کو جلانا نہیں ہوتا اگر ایرم جلتی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پلیز بڈنال لگائیں تو میرا ہرگز مقصد آپ لوگ کو جلانا نہیں ہوتا میرا مقصد ہوتا کہ آپ لوگوں کو میں بگاپ کروں تاکہ آپ لوگ بھی جا سکیں ایرم کمنٹ سے پہلے میرا بھی اس میں اگر آپ نے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے آپ کمنٹ سے بات دی جلدی سے جب میں بجاتا ہے کہ آپ مت آپ از معای ND ابھی اس ہی جل رہی ہے ہاں جی تو ہمارے پاس cross connection والے جو سوشیل جون بوسکو صاحب ہیں تو میں نے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارے شو کو لائک کیا ہوا ہے کومنٹ کیا ہوا ہے کہ نائس شو تھنکیو سو مچ سوشیل صاحب یہ سوشیل ہیں اور سندر بھی بہت ہیں میرے بہت اچھے فرینڈ ہیں ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ فاس آمریکبال صاحب کا اپنے آپ کو کومنٹ بتایا آپ کو کومنٹ بتا رہی تھی یہ رم آپ بتائیے گا میں نے جو ہے وہ ہمارا جو 12 شو تھا فن ٹائمی چینل کمپنی کا وہاں پر میں نے سارا روباب کا کومنٹ دیکھا تھا نے کہا تھا کہ آپ کا شو بہت اچھا ہے نائس ہے تو ان کے لیے ان کو بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمارا شو سنتی ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اسی طریقے سے ہمارے ساتھ نتیم رزر صاحب ہیں لہور سے وہ بھی ہمارا شو سنتے ہیں انہوں نے بھی کومنٹ کیا لاشو میں کیونکہ ہم لوگوں نے کوئی کریکٹر کیا نہیں تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی not funny but informative مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا تو تینکیو ندیم صاحب آپ کا بہت شکریہ سننے کا اب اکسائے کام کرتے ہیں اب ہم لوگ وائند اپ کرتے ہیں اپنے شو کو کیونکہ بہت بول لیا بہت تھکیاں میں تو بہت تھکیاں بھئی ارام آپ تھکیاں کی نہیں تھکی؟ نہیں مجھے تو بولنے دیا ہی کہاں ہے میں نے یہ کہاں سے بول لیا ایسے توڑی ہوتا ہے ارام ایسے ہی ہوتا ہے یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو ارام نہیں بولا ہے میں نے اور آپ نے تو کچھ کم ہی بولا ہے میں بتا رہو نا یہ مائک پناہ مانگا رہے ہیں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے میں مائک نہیں مسلم سارے لوگ میرے پر سوار ہو جاتے ہیں میں کبھی کبھی شو میں آتی ہیں اس لیے میں بہت پیاری اس لیے میں زیادہ بولی جی ارام آپ بہت اچھا بولتی ہیں میں کہتا ہوں کہ ہمارا شو جو ہے وہ اختتام پذیر ہے تو ہم اپنے شو کو وائنڈ اپ کرنا چاہے جن لوگوں نے ہمیں کمنٹ کی ان کا بہت بہت شکریہ اور جب ہمارے لسنے سنتے ہیں اور ہمیں وہ کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں اور دل کرتا ہے کہ ہم اور اچھے سے اچھا شو کریں اور بولے نا مطلب ہمیں سننے والا کوئی ہوتا ہے تو ہمارے دل میں اور امید جاگ جاتی ہے اچھا اچھا مجھے بتائیے گا کہ میں آج کوپی کرنا چاہ رہا ہوں میں اس شو کے جو اختتامیہ ہوتا ہے اس کو میں پشتوں میں بولنا چاہ رہا تھا تو میں یہ کیسے بولوں گا کہ انشاءاللہ اگلے شو میں ملاقات ہوگی یہ ہے کہ مجھے پشتوں میں بتائیں میں بولنے کی پوشش کروں گا انشاءاللہ ستا ستا سترا زمان نیکس شو کیوں ملاقات کی گئے ای فرہ لمبا جو بولا ہے اس نے جو بھی اختتامی پرلے لائک کیا کومنٹ کیا اسی طریقے سے ہمارے شو کو لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں اور یقینان شیئر ضرور کیا کریں تاکہ یہ سوافت دارین آپ کو بھی حاصل ہو تو جو اختتامی پشتوں میں بولا تھا وہ ہی میں آپ سے بولنا چاہ رہا تھا اب میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ اگلے شو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سرا خیال رکھیے گا مجھے رکھیے گا دعاوں میں یہاں تیرم کو بھی رکھ لیے گا تھوڑا سا اور من اللہ اپنا بہت سر خیال رکھیے گا سے یو سون با بی